اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بھی بلکل تھاک ہوں تو شروع کرتے ہیں ویلوگ ویلوگ میں آج جو ہے مجھے بات کرنی ہے ایک ہماری بہت زیادہ top vlogger top vlogger ہی کہیں گے بہت زیادہ decent سی بہت زیادہ careful بہت زیادہ دلوں پہ راج کرنے والی اور بہت 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 زبردست سی ہماری ہر دل عزیز جو یوٹیوبر ہیں نتاشا وقاس آپ سب جانتے ہوگے ان کو میں بھی بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں اتنا نہیں جانتی قریب سے نہیں جانتی بس یہ ہے کہ ان کا ویلوگ ضرور دیکھتی ہوں میں بہت اچھی top کی ویلوگر ہیں اور ان کے ویلوگ میں بہت مزہ آتا ہے اچھے طریقے سے ہم ان کو جان گئے ان کے ویلوگ دیکھ دیکھ کر تو نتاشا وقاس کے جو بچے کی طبیعت خرابتی کافی تو بڑی پریشان تھی روزانہ ویلوگ تو وہ ڈالی رہی دی اور کچھ ٹینشن اس کے اپنے گھر کی شفٹنگ کی ٹینشن دوسرے اس کے بچے کی بیماری کی ٹینشن تو ما شاء اللہ سے بچہ ابھی بہت ٹھیک تھاک ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو صحت دیئے زندگی دیئے اور ماں کی ٹینشن تھوڑی کم ہو گئی ہے دیکھیں ماں تو ماں ہوتی ہیں ماں کا مطلب جب تک بچہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ کیسے ٹھیک ہوگی تو آج صبح میں انہیں ایک ویلوگ آج کا ہی ویلوگ میں انہیں دیکھ رہی تھی تو مجھے بہت ساری باتیں ان کی بہت بہت زیادہ اچھی بھی لگی اور میں بہت کچھ ان سے سیکھتی بھی ہوں دیکھیں چھوٹے یوٹیوبر جو ہے نا وہ بڑے یوٹیوبر سے ہمیشہ کچھ نا کچھ ان کے اٹریکٹک جو باتیں ہوتی نا وہ سیکھنے کو ہمیں ملتی ہیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے بڑے یوٹیوبر کے ویلوگ دیکھ کر اور کچھ اپنے غلطیوں کو صدارنے کا بھی اپنے غلطیاں پتا چلتی ہیں کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں اور ایک اور یہ ہے ہماری بہن وہ بھی اچھی ویلوگر ہے بہت زیادہ اچھی ویلوگر ہے بہت اچھا کام کر رہی ہیں وہ اور ان کو بھی میں بڑے عزت اور احترام سے ان کا نام لیتی ہوں بہت اچھی ہیں میرے سیوا بہت سارے یوٹیوبر کے دل پہ راج کرتی ہیں وہ بھی عروج حیدر تو میں ان کو بھی بہت زیادہ مطلب لائک کرتی ہوں اور میں ان کی سبسکرائبر بھی ہوں جس طرح میں نتاشا وقاس کی سبسکرائبر ہوں اس طرح میں ان کی بھی سبسکرائبر ہوں تو میں مطلب جب سے میں نے ویلوگنگ شروع کیے تو میں ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر سیکھتی ہوں سیکھتا تو دیکھیں مکمل پورفیکٹ انسان تو کوئی بھی نہیں ہوتا زندگی ہمیں ہر ایک نئے دن ایک نیا سبق دے کر جاتی ہے اور ہم ہر روز آنے والے نئے دن سے ایک نیا سبق سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی مطلب جو یہ کہے کہ ہم تو بڑے پورفیکٹ ہیں تو وہ ناممکن ہے ہر انسان سیکھ رہا ہوتا ہے سیکھنے کے عمل سے ماں کی پیٹ سے کبر تک انسان سیکھی رہا ہوتا ہے دو لفظوں میں یہ پوری بات ہو گئی تو جس طرح مطلب ستارہ یاسین کی کریکٹر کو اچھالا گیا ستارہ یاسین کے ٹاپک کو اچھالا گیا اتنے 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 مطلب واہیات بیچاری کے اوپر الزامات کی بوچھار لگائی گئی جس طرح مطلب اتنا ہائلائٹ کیا گیا ستارہ 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 کو ہماری جو بہت سارے یوٹیوبر آپ سمجھ گیا ہوں گے جس میں کچھ میل ہیں کچھ فی میل ہیں تو ان لوگوں نے کافی مطلب ستارہ یاسین کے عزت کو اچھالا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ایک ٹاپ ویلوگر کی برائیوں کو اچھالا جاتا ہے تو ایک ٹاپ ویلوگر کی اچھائیوں کو بھی اچھالا جا سکتا ہے جی ہاں مطلب اچھالنے سے مراد میرا نوز بلہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کے ہسی اڑا رہی ہوں نہیں جس طرح مطلب ہمارے اچھے کام کرنے والے یوٹیوبر ہیں تو ہمیں ان کی بھی بہت زیادہ مطلب ان کے ٹاپک کو ان کے کانٹین کو لے کر بھی ہم تھوڑی سے اپنے ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نتاشا باکاس تو بہرحال ہر دل عزیز ہے بیچاری نے بہت سٹریگل کیا بہت زیادہ پریشانیاں اٹھائیں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائیں اور آج تک وہ میاں بیوی دونوں کام کر رہے ہیں اور وہ ہم لوگ کے لیے مطلب ایک رہنما بن گئی ہے ٹھیک ہے ہم اس سے سیکھتے ہیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا اسی طرح روج ہےدر ہے اسی طرح نادیا کا کچین ہے بہت سارے اچھے یوٹیوبر ہیں جن کے اچھائیوں کو ہم لوگ نظرانداز کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں ان کے ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم سب جو ہے کہیں نہ کہیں جیلس ہوتے ہیں بڑے یوٹیوبروں سے تو یہ غلط بات ہے ایسا نکڑنا چاہیے اچھا گائز میں جو ہے نا آپ لوگوں کے کمنٹ میں نے کہا اچھے کریں برے کریں مگر پلیس کر دیا کریں اچھے کریں تو بہت اچھی بات ہے برے کریں تو اس سے اچھی بات ہے برے کریں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک تو یہ خوشی ہو گئی کہ چلے آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہو ہماری خامیوں کو پہ نظر رکھتے ہو جو خامیاں ہم کر جاتے ہیں انجانے میں آپ لوگ ہمیں اس کی نشاندہی کرتے ہو تو مجھے بھی ایک کمنٹ آیا تھا مطلب کسی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ بیٹ کمنٹ کہہ سکتے ہیں جس طرح میں ہمیشہ سنتی تھی نا کہ کچھ دن پہلے میں نے سونیا گپال جو گپال بھائی ہے وہ شکوا کر رہا تھا کہ بہت بیٹ کمنٹ کرتے ہیں ہمارے کچن کے اوپر اور ہمارے کپڑوں پہ ہمارے گھر کے ماحول پہ بہت بیٹ بیٹ کمنٹ کرتے ہیں آپ لوگ تو مجھے بڑی ہسی آ رہی تھی میں نے نہیں مطلب اتنا سیریس نہیں لیا تھا پھر میں نے آج اروج حیدر کو دیکھا انہوں نے بھی یہی شکوا کیا کہ مطلب ان کے ویلوگ میں بھی انہوں نے اپنے ویلوگ میں یہ شکوا کیا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا فوراں سے بیٹ کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے دل آزاری ہوتی ہے جب ہم اتنی محنت سے کام کرتے ہیں اور آپ ایک سے ایک اچھا کمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اتنی خوشیاں مطلب محنت وصول ہو جاتی ہے تو تو اسی طرح جب آپ لوگ بیٹ کمنٹ کرتے ہیں تو تینشن ہو جاتی ہے آج صبح تک میں ان کو ہی مطلب اس ٹاپک پہ ان کو ہی سنا تھا اور بھی بہت سارے یوٹیوبر ہیں جو شکوا کرتے ہیں جس میں خان جی خان جی ویلوگ آپ جانتے ہوں گے ابھی وہ بیچاری عمرے سے آئی ہیں بہت زیادہ اللہ تعالی نے ان کو سعادت دی وہ بچوں کے ساتھ عمرے سے آئی بہت اچھی ہماری ویلوگر ہیں وہ یوٹیوبر ہیں ہم اس کے ویلوگ بھی دیکھتے ہیں ان سے ملاقات بھی ہوئی بھی یہ میری تو انہوں نے بھی ایک دفعہ یہی شکوا کہتا ہے کہ آپ لوگ بہت بیٹ کمنٹ کرتے ہیں یہ غلط بات ہے تو صرف سنا 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 تھا نا آج میں نے جب اپنے اس میں مطلب کومنٹ باکس میں میں نے یہ پڑھا تو میرا دل بھی آپ یقین کریں اتنا میرا دل دکھا مجھے بہت بہت دکھ ہوا مجھے بہت دکھ ہوا اتنی مطلب وقتی طور پر مجھے اتنی ٹینشن ہو گئی مطلب مجھے بہت ٹینشن ہو گئی ایسا لگ رہا میں چیخ چک کے روں ہوں آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا مجھے غصے میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسا لگتا ہے وہ چیخے ماروں روں اس طرح سے ٹینشن جب زیادہ ہوتی ہے غصہ جب زیادہ آتا ہے تو خیر میرے بچے نے مجھے سمجھایا کہ ممہ یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ اگنور کریں آپ اپنے کام پہ توجہ دیں اچھے اور بورے دو طرح کے ہی تو لوگ ہوتے ہیں دنیا میں ایک اچھے لوگ اچھے کمنٹ کرتے ہیں برے لوگ ان کے ذہن میں جو آیا انہوں نے ہم سے شیئر کر دیا کمنٹ میں کہہ دیا تو مجھے یہ بات بری لگی تھی کہ دیکھیں اگر میں محنت کر رہی ہوں اگر میں اسٹارٹ لیا ہے میں کوئی پروفیشنل کوکنگ چینل والی نہیں ہوں کوئی میرا پروفیشنل چینل نہیں ہے کوکنگ چینل جس کو ہم کہتے ہیں جو میں اپنا کچن ڈیگوریٹ کروں اور جو میں اپنے کچن پہ مطلب ایک کچن کو وی آئی پی بنانے کے لیے بھی آپ سب کو پتا ہے کہ وی آئی پی کچن بنانے کے لیے دکھانے کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے پھر اس پہ ویوز نہ آئیں دل چھوٹا ہوتا ہے تو خیر اچھے دن آئیں گے اچھے دن پہ انسان کو بھروسہ ہے اور مجھے بھی اپنے اللہ پہ بہت 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 زیادہ بھروسہ کہ میرے بھی اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ ابھی ہم یہ رینڈ پہ رہتے ہیں ہمارا یہ گھر اپنا نہیں ہے میں نے آپ سب سے شیئر کیا تھا کہ یہ گھر میرا رینڈ کا ہے ٹوئٹی فائف تھاؤزن میں اس کا رینڈ دیتی ہوں پلس گیس بجلی کے بل پلس موٹر کا بل پلس پینے کا پانی آپ کو پتا کوئی چیز سستی نہیں ہے اور اوپر سے اس مہنگائی نے کمر توڑ دیا ہے تو اگر آپ خود سوچیں گے میں مطلب ویلوگنگ شروع کیا مجھے ابھی جمہ جمہ آٹھ دن ہو گئے ہیں اور میں مطلب پہلے سے اتنا زیادہ اماؤنٹ جو نا زائی کرنا میرے خیال سے زائی کرنے والی بات ہو جائے گی کہ میرے ویوز نہیں آتے ہیں میرے سبسکرائبر نہیں ہیں اور میں اتنا اتنا مطلب کہتے ہیں کہ جتنے کا بابو نہیں ہے اتنے کا جھون جھونہ سمجھ رہے ہو گئے نا آپ سب جی ہاں تو میں ایسا نہیں کر سکتی یہ ایسا نہیں کر سکتی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا آپ لوگوں کی سپورٹ سے آپ لوگوں کی تاؤن سے میں بھی کسی مقام پہ پہنچ گئی ہنڈرڈ سبسکرائبر ہو گئے میرے بھی ویوز اچھے آ رہے میری ارننگ شروع ہو گئی تو انشاءاللہ تو پھر تو میرا کام ہی ہے یہ تاہیات کا اور اچھے اچھوں کی تقدیر بدل گئی ہے اور تو پھر ہم بھی لگے ہیں محنت کر رہے ہیں تو میرا آج کے ویلوگ میں یہی پیغام ہے کہ پلیز آپ لوگ پریشانی کو سمجھا کرو تھوڑا سے سمجھا کریں آپ سب ہم یہاں کیوں آئے ہیں کس مقصد سے آئے ہیں کہ گھر بیٹھے ہم اپنی ایک طرح کی جاپ کر رہے ہیں یہ ہمیں جاپ مل گئی ہے ہم لوگ جاپ کر رہے ہیں تو ٹائم تو لگتا ہے نا دیکھیں مہینے کے تو ابھی سے میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہزار سبسکرائبر تو میرے ابھی تک ہوئے نہیں تو میں کیا مطلب پچاس ہزار تو نہیں خرج کر سکتی نہ نہیں کر سکتی میں اس وقت میرے لئے ہزار روپے ایک ایک روپے جو ہے نا بہت قیمتی ہے جو مہنگائی چل رہی ہے اور جو جو کچھ کیمرے میں نظر آتا ہے نا اس کے پیچھے ایسا کچھ بھی نہیں بس اب آپ آپ سب سمجھدار ہو سمجھ جاؤں تو اسی لئے تو میں بار بار کہتی ہوں اور میں پھر سے ایک دفعہ اور کہہ رہی ہوں کہ پلیز 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 اپنے آپی کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرنے میں کچھ نہیں ہوتا پلیز یار جو تھاؤزن سبسکرائبر ہیں جل سے جل پورے کروا دو تاکہ میں بھی کسی بقام پہ سر اونچا کر کے سمجھ رہے نا جی ہاں میرے بھی بہت سارے خواب جو مجھے اسی پلیٹ فارم سے پورے کرنا اور آپ لوگ کے ساتھ مل کے آپ لوگ نے میرے ساتھ تاؤن کرنا ہے میرے خوابوں کو تعبیر کو پورا کرنا ہے اس میں آپ لوگ نے بھرپور میرا ساتھ دینا ہے تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اسی دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ وقت بدلنے میں آتا ہے تو صبح کچھ ہوتی ہے شام کچھ ہوتی ہے تو گائز اسی دعاوں کے ساتھ اجازت دیں جب پھر نئے ویڈیو میں ملتے ہیں نئے کونٹینٹ کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ